السلام علیکم ناظرین میں ہوں عرفان حاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدیر کہتا ہوں سب سے پہلے آج کی اہم خبریں اور چند اہم سوالات پاکستان تحریک انصاف بلے کا نشان واپس لینے کے لیے ہائی کورٹ پہنچ چکی ہے اور پرویز خٹک کو بلہ دینے کی آفر کس نے کی اس کی اندرونی کہانی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور پھر الیکشن کمیشن نے کیسے اپنے مو سے تحریک انصاف کے خلاف سازش کا بھانڈا پھوڑ دیا پاکستان پیپلز پارٹی کی نونلی کو آفر پیپلز پارٹی کے رنگ برنگ بیانات اور پھر کاغذ چور گروپ کے خلاف کاروائی چیف جسٹس سے پی ٹی آئی کے حق میں کیا مطالبہ کیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اس کی حقیقت بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور پھر ورزا کو بتا دیں کہ وفا کی حکومت اور چیف الیکشن کمیشنر اس وقت آمنے سامنے ہیں ایک فیصلہ کیا گیا جسے ماننے سے وفا کی حکومت نے انکار کر دیا یہ فیصلہ کیا تھا اور پھر جنت کے ٹکٹ سے لے کر قرآن پر حرف لینے تک نونلی کے امیدوار کیا کیا بیانات اور کس قسم کے وعدے کر رہے ہیں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کی حقیقت بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے لیکن ویور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کے اندر ایک بغاوت ہو گئی ہے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے الیکشن کمیشنر نے اپنے ہی صوبے کے چیف سیکٹری اور آئی جی پنجاب کو خط لکھ دیا ہے جس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ ان کے دفتر میں انبار لگا ہوا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے امیدواروں کی شکایات کا ہے جس میں ریٹرننگ آفیسرز کے دفاتر میں کاغذات چھیننے کے واقعات ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ ریٹرننگ آفیسرز کے طور پر خدمات جو لوگ سر انجام دے رہے ہیں بیروکیٹس نہ تو قانون کے تحت ان شکایات کے ازالے کے لیے کچھ کر رہے ہیں اور نہ ہی صورتحال ان کے قابو میں نظر آ رہی ہے صوبہ الیکشن کمیشنر نے چیف سیکریٹری اور آئی جی پنجاب پر بھی اپنے آدم اعتماد کا اظہار کر دیا یعنی یہ بغاوت ہوئی ہے اور اپنے ہی گھر کے اندر الیکشن کمیشنر کی یہ بغاوت ہوئی ہے انتخابی محول سے متعلق صورتحال کتنی قابو سے باہر ہو چکی ہے ریٹرننگ آفیسرز کیوں پاکستان طریقہ انصاف کے امیدواروں سے متعلق شکایات دور نہیں کر پا رہے ویورز یہ وہ سوالات ہیں جس کا جواب سب کو معلوم ہے کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا اس لیے پاکستان طریقہ انصاف نے اب عدالت کا دروازہ کھٹکٹایا ہے اور دروازہ کھٹکٹانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بلے کا نشان جو ہے وہ کسی طرح واپس لیا جائے آپ کو بتا دے کہ طریقہ انصاف کے مرکزی ترجمان موظم بٹھ نے جو گفت کو کی ان کے مطابق الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی نشان واپس لینے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ کا اب دروازہ کھٹکٹانے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے اور جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں پشاور ہائی کورٹ میں یہ پیٹیشن جو ہے وہ دائل ہو چکی ہوگی ویورز آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پیٹیشن میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ قلدم قرار دینے کی استعداد کی گئی اور پیٹیشن میں موقف ہے کہ الیکشن کمیشن نے غیر قانونی ایک فیصلہ کیا ویورز اس کا ایک مرکزی نکتہ ہے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر دیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کیس کتنا مضبوط ہے اور کیا واقعی مضبوط ہے بھی یا نہیں الیکشن کمیشن نے ایسے افراد کی درخواست پر انٹرا پارٹی قلدم قرار دیا جو پارٹی ممبر نہیں ہے اس کے بابر غالباً بابر صاحب کی ممبرشپ جو ہے بہت پہلے اسے ختم کر دیا گیا ایک پلانٹڈ شخصیت جو تحریک انصاف کے دفاتر کا جائزہ لیتی ہے سیکیٹریٹ پہنچتی ہے ویڈیو بناتی ہے اور پھر ایک درخواست لے کر الیکشن کمیشن کے دروازے پر چلی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ کاروائی ساری کی ساری ہوتی ہے آپ کوئی بات یاد رکھ نہیں ہے الیکشن کمیشن کے اختیارات جو ہے نا وہ اس خود اختیارات نہیں ہوتے جب کوئی درخواست آتی ہے ایسے معاملات کے اندر کوئی شکایت آئے تو اس کے تناظر میں بقاعدہ کاروائی کی جاتی ہے اور یہاں پر بھی اسی طرح ہوا بابر صاحب اٹھ کر گئی انہوں نے درخواست دی کہ جناب میں بھی اندخابات میں حصہ لینا چاہتا تھا لیکن مجھے بھی دور رکھا گیا اور پھر جو اس کی شکل نکل کر سامنے آئی وہ آپ کے سامنے ہیں ویڈز الیکشن کمیشن نے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے نیاز اللہ نیازی کو چیف الیکشن کمیشنر مقرر کرنے پر اتراز اٹھایا وہ غلط ہے کیونکہ پارٹی چیف الیکشنر کمیشنر تائنات کرنے کا اختیار متلکہ جماعت کا ایک اندرونی معاملہ تھا جسے الیکشن کمیشن نے اپنا معاملہ جو ہے بنا دیا الیکشن کمیشن کوئی عدالت نہیں ہے کہ کسی جماعت سے اس کا انتخابی نشان چھین کر وہ محض انتخابی جو ادارہ ہے جس کا نام الیکشن کروانا ہوگا ایسی جماعتوں کو صرف اور صرف جو ان کا کام ہے ڈسپنن میں رکھنا اور ان کے اوپر اپنی مرضی کو اس طرح تھوپا نہیں جا سکتا الیکشن کمیشنر کا اتراز کہ پی ٹی آئی کے دو دسمبر کو ہونے والے انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے نہ تو ووٹر لسٹیں موجود تھی نہ ہی ان انتخابات کا بقاعدہ اعلان کیا گیا یہ انتہائی غلط نکتہ ہے جس کے اوپر یہ فیصلہ دیا گیا کیونکہ الیکشن کمیشن کو کوئی نمائندہ یعنی کوئی بھی ان کا نمائندہ وہاں موجود نہیں تھا اور نہ ہی الیکشن کمیشن اپنے ذرائع سے اس بات کی تصدیق کر سکتا ہے بس درخواست گزاروں کے اترازات پر انٹرا پارٹی الیکشنز کو کل ادم قرار دے دیا گیا اب جو ثبوت آپ نے مہیا کیے ان ثبوتوں کی کیا حیثیت ہے اور ان ثبوتوں کے اوپر کس حد تک جو ہے وہ ریلائے کیا جا سکتا ہے اکبر ایس بابر اور دیگر جو درخواست گزار تھے یہ ریلیف نہیں مانگا انہوں نے کہ بلے کا نشان جو ہے واپس لیا جائے بلکہ انہوں نے دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا کہا مگر الیکشن کمیشن نے ایک قدم آگے جا کر انٹرا پارٹی الیکشنز کو نہ صرف کل ادم قرار دیا بلکہ بلے کا نشان بھی تحریک انصاف سے چھین لیا الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھین کر اس کے کم از کم ڈیڑھ کروڑ ووٹرز کو اپنا ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم کر دیا عدالت کیا اس بات کی اجازت دے گی یہ ایک اندھائی اہم سوال ہے جس کا جواب آویسلی پشاور ہائی کورٹ کے پاس ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر اس بلے کے ساتھ کس طرح جھوڑا ہوا ہے یہ فیصلہ اب پشاور ہائی کورٹ نے کرنا ہے اور اس سوال کا جواب بھی آپ کو دے دیں کہ ہائی کورٹ سے بلہ نہ ملنے کی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کا کیا نقصان ہوگا آپ کو بتا دیں کہ تحریک انصاف کو اپنے تمام امیدوار ارزاد حیثیت میں میدان میں اتاننا پڑیں گے اور جس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین اور اقلیتوں کی مقصود نشستوں سے محروم ہو جائے گی پاکستان تحریک انصاف سینٹ کا الیکشن نہیں لڑ سکے گی چونکہ سینٹ الیکشن سیاسی جماعتوں کے اسمبلیوں میں موجود عراقین کی تداد کے تناسب سے لڑا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جیتنے والے آزاد امیدواروں کو پیسے اور وزارتوں کی لالچ میں دوسری جماعتوں کے لوگ جو وہ توڑیں گے اور یہ وہ نکتہ تھا جو میں نے اس سے پہلے بھی اٹھایا اور اب ہمیں وہ تمام چیزیں جو ماضی میں ہم چیک چیک کر کہتے رہے کہ اسمبلی سے خدا کے لیے مت نکلے اور مقابلہ کرے ان تمام لوگوں کا جنہوں نے اس اسمبلی کو توڑا تو حالات شاید آج مختلف ہوتے ہمارے بہت سارے سننے والے اس بات سے تفاق نہیں کرتے لیکن ویورز میں آج بھی اپنی اسی اسی جملے پر اور اسی بات پر قائم ہوں کہ یہ غلط فیصلہ تھا پاکستان دریقہ انصاف کا اسمبلیوں سے باہر آ کر آپ نے دیکھ لیا اب ان اسمبلیوں میں واپس جانے کے لیے الیکشن پورے کا پورا رگ ہو چکا ہے سینٹ سے آپ کو مانس کر دیا جائے کا پاکستان کے اندر اگر یہ بلے کا نشان آپ کو نہیں ملتا تو پھر اس جماعت کو جو آپ کی اقلیتی نشستیں ہیں خواتین کے مقصوص نشستیں ہیں آپ اسے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے پاکستان تریقہ انصاف کے لیے اب بنا ہوا ہے ویورز پاکستان تریقہ انصاف اب بلہ واپس لینے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے اور عمران خان نے چیف جسٹس کو ایک پیغام دیا آپ کو بتا دیں کہ پروید خردک صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے اور اس بیان کے بعد پورے الیکشن کے پروسس پر اب سوال اٹھ گئے ہیں بہت سے چیزوں سے پردہ اٹھ گیا تریقہ انصاف کو بلہ نہ ملنے کی وجہ بھی اب سامنے آ گئی اور تریقہ انصاف کو بلہ نہ دینے کی وجہ بھی سامنے آ گئی اور کونسی ایسی چیز تھی جو رکاوٹ بنی ہے اس نے خود ہی آ کر ہاتھ جوڑ کر ہاتھ باندھ کر اب سامنے پاکستان کی عوام کی کھڑی ہے کہ وجہ کیا بنی پاکستان تریقہ انصاف سے بلہ چھیننے کی اور اب اس وجہ نے خود بولنا شروع کر دیا ہے پروید خردک صاحب ایک علاقار ہیں اور ان کے ہینڈلرز کیا چاہتے ہیں اب پروید خردک صاحب کسی اور کی زبان بولتے ہوئی یہ کہتے ہیں کہ مجھے بلے کے نشان کی آفر ہوئی لیکن میں نے نہ بھائی انکار کر دیا یہاں پر کچھ سوال اب کھڑے ہوتے ہیں پروید خردک بھائی کو بلے کے نشان کی پیشکش ہوئی لیکن انہوں نے انکار کر دیا کیا چیف الیکشن کمیشنر صاحب بتا سکتے ہیں کہ پروید بھائی کو یہ پیشکش کس قانون کے تحت کی گئی اور کیا پروید خردک نے یہ بیان دے کر الیکشن کمیشن کے بارے میں کئی سوالات کھڑے نہیں کر دیئے اور میں ابیورز آپ کو بتا دوں کہ اس کے فوری بعد نہ الیکشن کمیشنر کا ایک جواب بھی آیا ترجمان صاحب جو میں میدان میں آتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں جو ان کی طرف سے بیان دیا گیا کہ چیمن پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز پروید خردک سمیت کسی کو بھی انتخابی نشان بلے کی پیشکش جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے نہیں کی گئی اگر ایسا ہے تو کیا کوئی پروید خردک بتائیں گے کہ اگر الیکشن کمیشن نے انہیں بلے کی نشان کی پیشکش نہیں کی تو پھر یہ کس نے کی انتخابی نشان صرف الیکشن کمیشن دیتا ہے اس کے علاوہ کسی کے پاس اختیار موجود نہیں ہے اور پھر پروید خردک کو یہ بلے کی آفر کون دے رہا ہے کون بلے سے کھیلنے کے لیے انہیں کہہ رہا ہے کیا الیکشن کمیشن پروید خردک کے خلاف کوئی کاروائی کرے گا یا اسے پوچھے گا جو ہمارا کام ہے وہ کوئی دوسرا کیوں کر رہا ہے اور پروید خردک صاحب کرنا ان حالات کے اندر بھی اس پتہ مسئلہ کیا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا رہتا ہوں پروید خردک جیسے لوگ جو ہے نا وہ ہواس باگتا ہیں اور ایک دن پہلے لوگ ان کے دیوانے تھے سوشل میڈیا پر بھی تعریف ہوتی تھی گراؤن پر بھی کارکن آدھی زبان سے کہنے پر حکم مجال آتے تھے اب کوئی بلانے پر بھی ملنے نہیں آتا کانر میٹنگز بھی دو چار آپ کرتے ہیں وہ بھی کانر میٹنگز نہیں ہوتی دراصل امران خان کی جو فین فالوئنگ ہے اور پاپولارٹی کو یہ اپنی سمجھ بیٹھے تھے اور انہیں یہ لگتا تھا کہ شاید امران خان اگر میدان میں موجود نہیں ہے تو وہ شاید اس جماعت کو ہائی جیک کر سکیں گے اور اس کی پاپولارٹی کو ہائی جیک کر سکیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا ویرز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ امران خان نے کور کمیٹی کے ذریعے پیغام دیا اور پیغام کیا ہے طریقہ صاحب نے بلے کا نشان ہتھیانے کی سازش کی جامع تحقیقات کے لیے چیف جسٹس و پاکستان سے فوری عدالتی کمیشن کی تشکیل کی استعداء کر دی ہے وہ چیف جسٹس جو اس وقت چھٹیوں پر چلے گئے اور پیچھے سے پاکستان کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں اب کیا یہ جو مطالبہ ہے جو استعداء اس سے مانا جائے گا اور ویرز یہ جو کوشش ہے نا بلکہ اسے سازش کہنا چاہیے پاکستان طریقہ انصاف سے کہ بلہ ہم نے کیسے چھیننا ہے یہ آج کی بات نہیں ہے بلکہ کئی مہینے گزر گئے کہ ہم نے بلے کا نام و نشان بھی مٹا دینا ہے عمران خان کو مائنس کر دینا ہے اور اب مکمل طور پر اس فیصلے کو کس طرح بچایا جائے اس کے اوپر جو ہے وہ کام شروع ہو چکا ہے ویرز ان حالات کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کینا نون لیگ کو ایک آفر ہوئی ہے اور پھر کاغذ چور گروپ کے خلاب بھی کاروائی اور پیپلز پارٹی کا جو چیف جسیس سے مطالبہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں پیپلز پارٹی اس وقت کافی کنفیون کا شکار ہے اور ان کی سیاست کی جو سمتینا وہ کلیر نہیں ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے پاکستان پیپلز پارٹی چاہیے رہیے کہ وہ اسٹیبلیشمنٹ کو بھی خوش رکھے تاکہ انہیں الیکشن میں کوئی مسئلہ نہ ہو اور ان کے خلاف سندھ میں کوئی مقدمات جو نہ بنای جا سکیں اور وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ نون لیک کے ساتھ بھی چلیں تاکہ اقتدار کا بھی مزہ لیا جائے اور بلاولگ گروپ یہ بھی چاہتا ہے کہ پاکستان دریقے انصاف کے ساتھ بھی چلا جائے تاکہ اگر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی سیٹیں زیادہ ہوتی ہیں تو نون لیک کے مقابلے میں وزارت حظمہ کا اپنا امیدوار جو ہے وہ کھڑا کیا جا سکے اور تین مختلف قسم کے بیانات جو ہے نہ وہ دیئے گئے ہیں خرشی شاہ صاحب کا سٹیٹمنٹ بہت ہی امپورڈنٹ تھا اور انہوں نے پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے حوالے سے کیا کہا کہ ہم کھل کر بات کرتے ہیں بھائی نون لیک کے ساتھ ہماری کوئی بڑی اختلافات نہیں ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب مل جل کر آگے پڑھیں ساتھ چلنا پڑے گا جہاں بھی مشکلات آئیں گی پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی ہوگی پھر انہوں نے ایک اور بھی بات یہ کہی کہ پی ٹی آئی کا کیا قصور ہے ان کو موقع دینا چاہیے کاغذات چھیننے کے واقعات نہیں ہونے چاہیے الیکشن پر سوال یہ نشان ہوگا اگر آپ نے اس طرح سے جو الیکشن سے پہلے کاغذات چھینے اور اس پر کسی نے کوئی حکم نامہ جاری نہ کیا اور لوگوں کو کیفر کردار تک نہ پون جائے پھر بلاول صاحب کی انٹری ہوتی ہے اور وہ سٹیٹمنٹ کیا دیتے ہیں کہ سائفر کی جریشل انکواری ہونی چاہیے فیصل کریم کنڈی صاحب یہ کہتے ہیں کہ باکستان دریقے انصاف کے ساتھ آگے چلنا چاہتے ہیں انہیں اتحاد کی دعوت بھی دیتے ہیں کیونکہ ہمارا سیاسی حریف ایک ہی ہے اور وہ ہے نون لیگ پھر عاصف علی زردائی صاحب کی انٹری ہوئی انہوں نے کیا کہا کہ کسی صورت پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد یا پھر سیٹ ایجسمنٹ جو ہے وہ نہیں کرے گی اب سوال یہ ہے کہ کیا پی ڈی ایم پارٹ ٹو بنے گی پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے مطابق پی ڈی ایم ٹو بننے کی ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہوئی الیکشن ہونے تھے اس پوزیشن میں کوئی بھی جماعت اکسیت کے ساتھ نہیں آئے گی الیکشن کے بعد حکومت بنی تو مل کر حکومت جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کو بنانا پڑے گی یہ وہ الفاظ ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ہیں اور ایک کنفیون آپ کو ان کی سٹیٹمنٹ میں جو ہے وہ نظر آئے گا اور ورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ کٹ پتلی چیف الیکشنر کمیشنر بلکہ سیلیکشن کمیشن کے جو چیف ہیں وہ اور وفا کی حکومت اب آمنے سامنے آگئی آج الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک خبر آئی الیکشن کمیشن نے آئی جی اسلامباد اور ڈی سی اسلامباد کے خلاف سیاسی جماعتوں کی جانب سے شکایات پر دونوں کو اپنے عہدوں سے ہٹانے کا حکم دیا تھا دونوں کو واضح حکامات کے باوجود عہدوں سے نہ ہٹائے جانے پر لیشن کمیشن نے سیکٹری اسٹیبیشمنٹ کو چھبیس دسمبر کو طلب کر رکھا ہے اس کے بعد اسٹیبیشمنٹ ڈیوین کی جانب سے جاری علامیہ میں یہ بتایا گیا کہ ڈی آئی جی آئی جی اسلامباد اکبر ناصر خان اور ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد عرفان نواز میمن کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا لیکن رات نگران وزر اطلاع مرتضی سلنگی صاحب بھی کہتے ہیں ایک ٹاک شو میں بیٹھ کر کہ ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد اور آئی جی اسلامباد کے تبادلے نہ تو ہوئے ہیں اور نہ ہی ہونے ہیں سوال یہ ہے کہ آج کیا سکندر سلطان راجہ صاحب گریڈ اکیس سے نیچے کے دو افسران کو تبدیل نہ کرنے پر کوئی حکم نامہ جاری کریں گے یا پھر اسٹیبیشمنٹ ڈیوین کو بھیجا گیا حکم نامہ آپ کو واپس دینا پڑے گا کیا الیکشن کمیشن کا ادارہ دو افسران کے خلاف اتنی شکایات کے باوجود انہیں عہدے سے کیوں ہٹا نہیں پا رہا الیکشن کمیشن کیسے صاف اور شفاف الیکشن جو ہے وہ کروا سکتا ہے الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پر اب بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اٹھ چکے ہیں اور اب پاکستان کے اندر عدالتوں کو اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اس پورے معاملے کی جو ہے وہ چھانبین کرنی چاہیے لیکن کیا کریں ہم تو چھٹی پر ہیں اور اگر کوئی بات کرے تو کہا یہ جاتا ہے کہ جناب دیکھیں کچھ لوگوں نے ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی اور جان بوجھ کر انہیں آئینہ دکھایا ویورز الیکشن کمیشن اگر سرکاری افسران کو نہیں ہٹا سکتا تو پھر چیف الیکشن کمیشن اپنے ہودے پر کیوں بیٹے ہیں کیا انہیں مستعفی ہونا نہیں چاہیے یہ سوال ہے پاکستان کی عوام کا اور یہ سوال آپ کا ہے کاکر صاحب اس بات کا جواب دیں گے افسران کو کیوں نہیں ہٹایا جا سکا وہ اتنے زیادہ طاقتور کیسے ہیں کہ انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اور کاکر صاحب دو دن پہلے ایک ٹی وی انٹریو میں کہتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن کہے گا میں ویسا ہی کروں گا دوسری خبر ویورز آپ کو میں یہ بھی دے دوں یہ خبر ہے نا اکارے سے ہے اور یہ آپ کو نا ایک جھلک نظر آئے گی اس خبر کے اندر کہ کس طرح پولیس جو ہے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ چل رہی ہے نوازشی صاحب کی سالگیرہ تھی اور بتائے جاتا ہے کہ اکارہ میں باوردی ڈی ایس پی صاحب جو ہیں اس میں شرکت کرتے ہیں اور جو تعلق ہے نا پاکستان کی پولیس کا نملی کے ساتھ وہ بہت ہی واضح ہے اور اس محبت اور اس پیار کا یقیناً آنے والے دنوں کے اندر ان ڈی ایس بی صاحب کچھ ہے وہ صلاح بھی ضرور ملے گا ویورز آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو بغاوت والی بات میں نے آپ سے پروگرام کے شروع میں کی نا اب ہوا یہ ہے جی کہ الیکشن کمیشنر پنجاب نے اپنے ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسز پر عدم انتماد کر دیا اور چیف سیکرٹی سمیت آئی جی پولیس کو پی ٹی آئی امیدواروں کے ساتھ ریٹرننگ آفیسز کے دفاتر میں ہونے والے سلوک پر ایک آئینہ دکھایا گیا اہم نقاط میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں پجاب الیکشن کمیشنر کے مطابق ان کے دفتر میں پی ٹی آئی امیدواروں سے کاغذات نامزد کی چھینے جانے کے واقعہ سے متعلق شکایات کا انبار لگ چکا ہے پولیس ریٹرننگ آفیسز کے کام میں متاخلت کر رہی ہے اور خوف کا ایک محول پیدا کیا جا رہا ہے بدور ڈسٹک آفیسر کے کام کرنے والی صوبے اور وفاق کی بیروکیسی کے افسران درج جتنے بھی جو شکایت ہو رہی ہیں اس کے باوجود کوئی اس کے اوپر ایکشن نہیں لیتی موجودہ صورتحال ریٹرننگ آفیسز کے کنٹرول سے بھی باہر ہو چکے ہیں چیف سیکرٹی پنجاب اور آئی جی پنجاب کو متعدد بار موجودہ صورتحال سے اگاہ کیا گیا مگر آج تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اب الیکشن کمیشنر پنجاب کا خط کیا بتا رہا ہے اس سوال کا جواب بھی آپ کو دے دیتے ہیں الیکشن کمیشن میں پاکستان طریقہ انصاف امیدواروں کو حراسہ کیے جانے اور ان سے کاغذات جو چھینے گئے ان واقعات پر الیکشن کمیشن کے اندر اب ایک بغاوت ہو چکی ہے پولیس اپنی بدماشی کر رہی ہے اور ریٹرننگ آفیسز کچھ بھی نہیں کر پا رہے خوف کی فضاء نے ریٹرننگ آفیسز کے لیے کام کرنا مشکل کر دیا ہے الیکشن کمیشن ریٹرننگ آفیسز اور پی ٹی ای امیدوار پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے آگے بے بس ہو چکے ہیں معاملہ ان ریٹرننگ آفیسر کے ہاتھ سے بہت دون نکل چکا ہے اور اگر کوئی کہے گا کہ ہم کنٹرول کر لیں گے تو ویورز یہ شاید اتنا آسان جو ہے وہ نہیں ہوگا ویورز یہ الیکشن کے محل کے اندر نا سیاسی جماعتیں لوگوں سے مل رہی ہیں جا رہی ہیں آ رہی ہیں امیدوار بھی مل رہے ہیں ہم نے اس سے پہلے نا جنت کے ٹکٹ کی بات سنی اب جنت کے ٹکٹ سے بات جو ہے وہ قرآن پر حلف تک آ چکی ہے اور نون لی کے ایک امیدوار کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے آپ نے اس سے پہلے نواز شریف کے استقبال کے بدلے جنت کے ٹکٹ کی بات سنی نواز شریف کے استقبال پر آنا سواب کا کام یہ بھی آپ نے سنا کیپٹن سفدر صاحب نے نواز شریف صاحب کو کہا کہ حوالے سے کہا کہ جناب وہ پانچوی بار جو ہے وزیازم بنیں گے اور میں پیروں فقیروں کے خاندان میں پیدا ہوا اور یہ میرا وجدان ہے یہ ان کے الفاظ تھے پھر مظفرگڑ میں پاکستان مسلیق نون کے انتخابی امیدواریں جی باسد سلطان بخاری صاحب ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی اور ویڈیو میں دیکھا گیا کہ وہ قرآن پاک پر اپنے ہم ہی اسے حلف لے رہے ہیں باسد بخاری جو ہیں وہ خود ایک دوزہ اٹھارہ میں ازاد حیثیت میں لڑے اور ان کی حیثیت جو ہے نا وہ پہلے ازاد تھی پھر یہ پی ٹی آئی میں آئے اور پھر یہ لوٹے ہو گئے اپریل میں انہوں نے پی ٹی ایم سے ہاتھ ملایا اب نونلی کی طرح سے الیکشن لڑیں گے وہ انسان جو خود ایک لوٹا سیاست میں اس کا کردار رہا ہو وہ لوگوں کو بتائیں کہ اچھے سیاستدان کون ہے اور برا سیاستدان کون ہے نونلی کے پاس اب بیانی کی کمی ہے اور پھر اب حلف سے ہی کام چلائے جائے گا کہ ہمیں چھوڑ کے نہ چلا جائے اور وعدے کیے جائیں گے اس سے زیادہ پاکستان مسلم نونل کی کہیں پر بھی کوئی کارکردگی جو ہے وہ موجود نہیں ہیں ویڈیو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ جو لوگ حلف دے رہے ہیں وہ ادھیڑ عمر کے ہیں ان میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو بیس سے تیس سال کے درمیان کا ہو اور گنتی کے چار سے پانچ لوگ ہیں ان کے گھروں میں سروے کیا جائے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان طریقہ انصاف کا ووٹر ان کے گھروں کے اندر موجود ہے آپ جس طرح مرضی حلف لے لیں جو مرضی کر لیں اس ملک کے اندر جب بھی فری این فیر الیکشنز ہو گئے نا تو اس میں صرف اور صرف ووٹ جو ہے وہ عمران خان کا نکلے گا اور میں آج کچھ بیانات سن رہا تھا وہ صاحب جن کا نام جو ہے خورم دستگیر ہے انہوں نے کہا کہ جو جماعت لیول پلائنگ فیل کی بات کرتی تھی آج سب سے زیادہ کینڈیٹ شوئے ہیں اس جماعت کے تقریباً ٹھائی ہزار سے زائد کینڈیٹ شوئے ہیں وہ اس وقت فیلڈ ہوئے اور پھر بھی یہ لیول پلائنگ فیلڈ کی بات جو ہے وہ کرتے ہیں کم از کم ان کاکسات کے اندر سے جو خوف ہے نا جو ڈر ہے وہ ڈر یہ ہے کہ اگر یہ جماعت بلے کے نشان پر جیت گئی تو شاید ہمیں یہاں سے ان کو نکال کر کسی دوسری جماعت میں ڈالنا مشکل ہو جائے لیکن اگر ہم نے احزاد حیثیت میں ان لوگوں کو جتایا تو پھر ہم وزارتوں کے نام پر بلیک ملنگ کے نام پر گرفتاری کے نام پر مقدمات کے بنیاد پر ہم ان کو کسی دوسری جماعت میں ڈال سکتے ہیں ور جی شو تھا آج کا ہمارا آپ نے کمنٹس بھیجے کا چیلنگ کو ضرور سبسکرائب کیجے کا اجازت دیجئے اللہ رکھے مال